بھارت کا قانون جس میں سبی تفقات کو برابری کا حق دیا گیا ہے ملک کے کئی تفتے اور سماج کے ارگنیزیشن اپنے سماج کے لیے تحلیمی معاشی اور سماجی سطح پر آرکشن کی تحریح جاری رکھے ہوئے ہیں چاہے وہ جار سماج ہو مرادہ سماج کے آندولن ہو اسی طرح کا مطالبہ مسلمان بھی کئی برسوں سے کر رہے ہیں اس کے باوجود آج تک مسلمان کو انصاف نہیں ملا اسی نائنصافی کے خلاف پچھڑے ہوئے مسلمانوں کے حق میں بڑا سمیلن آج ممبئی کے برلہ ماتو شریح ہال میں سمیدھان سمان سمیلن کا عیوجن کیا گیا جس میں مہارشتر او بی سی کے قداور لیڈر صابق وزیرہ اللہ چھگن بودبل نے شرکت کی اس سمیلن کی صدارت مسلم او بی سی آندولن کے لیڈر اور انڈیا مسلم او بی سی اورگنیزیشن کے پریسیزن شبیر انصاری نے کی اور انڈیا مسلم او بی سی ممبئی صدر نظام الدرائن نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس سمیلن میں کیا کہا آئیے سنیے مہارشتر او بی سی دلوں میں دھرگنے والی آواز جناب شرکت بجبل صاحب اس راجع کے پانچ چھ پرمکھ نیتا دو بی سی قسان ہے جن کے نمبر اگر یہ تیہ کرنے کہ یہ راجع جو سرکار کس کی چلے گی اگر کو تیہ کرنے والا بی سی کی ساری تاپتہ ایک ہو جائیں تو راجع جو سرکار کسی کی بھی بدل سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے سری بشنات باٹی جی ڈاپٹر ببن تائیوارے جی کیلاز بردگاوڑ جی کلے اندرے جی راجع اشوانکیر جی منچ پر پیٹے ہم سب کے لیے ہمارے رہنوما جناب سبری انساری صاحب ڈائنس کر بیسے جناب عرصہ سبریقی صاحب دوسرے تمام ساتھی مہارشت کے الگ الگ جلوں سے او بی سی آج سممان سممیلن میں سمدرحان کے سممان میں آج کا یہ سممیلن ہے اس میں آئے تمام ساتھی اور ممبئی کے ساتھیوں میں آپ سبھی کا آج خیر مقدم کرتا ہوں شاہد کرتا ہوں اور اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ بس سہر ہمیں جانو فرقہ ہے فلک برسو تبخات کے پردے پر انسان بھرتا ہے دوستو آج او بی سی کی بات ہو رہی ہے یقیناً او بی سی کے بغیر اس ملک کی تاریخ پوری نہیں ہوگی آج جو پچاس سالوں سے ساٹھ سالوں سے ستر سالوں سے یہ ہموں کے آزادی کے بعد سے سیاست میں بیٹھ کر رہے ہیں شاید انہیں باروں نہیں کہ او بی سی کی تاریخ کیا ہے او بی سی کی تاریخ کے ہی بند پر آج گرامین بھاگ میں مسلمان بھائیوں کو جو پارلیوں میں نمائن تکی مل رہی ہے وہ صرف ابھی تک گرامین بھاگ میں ہے اور سہر کے کچھ بھائیوں میں ابھی صرف کارپورشن یا چھوڑی چھوڑی جگہوں پر مل رہی ہے لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر انہیں پورے طور پر اگر ان کی نمائن تکی کی گئی اور اسمبلیز اور لوگ صفحانے کی گئی تو حالات بدلیں گے لیکن آج بھی میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے خاص کر کے مسلم و بی سی کی جو بات ہو رہی ہے یہ پل کے آجادی کے بعد صرف اگر کسی لیڈر نے دوستان میں یہ تحریک سرو کی تو سفیر انسانی نے شروع کی جس طرح سے ہندوستان کے آجادی کے لیے مرآن آبو الکرام آجاد اور اس پیسن کے لیے سرسگیت کے تحریک شروع کی لیکن مسلمان بہت سالوں کے بعد جاگا جب ان کی تحریکوں سے چھوڑا اور جب ان کے سامنے آئے تب ان کو احساس لگا کہ یہ صحیح کام ہو رہا تھا سفیر بھائی انسانی کے ساتھ بھی یہی ہوا جب انہوں نے تحریک شروع کی تو مسلمانوں نے میرا خیال ہے کہ اسی پیسر سے زیادہ مسلمان اس ملک کا سفیر بھائی کے خلاف تھا ان کو یہ لگتا تھا کہ سفیر بھائی شاید کسی اور کمنٹی کے لیے جلالی کر رہے ہیں شاید اور کسی کمنٹی کے نام پر مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں لیکن وہی تحریک جیسے سرسائیت نے کرو کی تو مسلمانوں نے اس ملک میں سرسائیت کو کئی بھسنے نہیں دیا یہاں تک نومت آئی کہ سرسائیت جب چندہ مانتے تھے تو لوگ اپنے بھٹے ہوئی چھوٹے کو نکال کر سرسائیت کی چھولی میں گرمتے تھے اور کہتے دیں گے میری قوم کا حسائیت نے ہی تمہیں عمدے رہے لیکن سرسائیت اس سے ہٹے نہیں اس بھٹے ہوئی چھوٹے کو بھی تین روپے میں اچھا کر گے اور اس کو گناہ کے دس روپے میں بیٹا اور دس روپے کی رسیت نواز کو پھیتا ہوا آپ کے بردے بردے اس نے نواز ساتھ کو جس نواز ساتھ نے وہ چھوٹا بھی جاتا سرسائیت ساتھ کی وہ تاریخ آج تاریخ پنی جب ستر سال بھی دیا وہ یونیورسٹی جس کے بچے نہ صرف مہم دوستان بلکہ دنیا کا پوری ایسا پل کریں گے جہاں مسلمان کے اپنا پرچم کا دہرایا ہو میں شبیر علیہ صاحب سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے اپنی چاریس سالہ جندگی جو بہت خوبصورت تھی آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے بھی اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرسے دے لیکن آپ نے تحریر کو پہچانا آپ کو احساس ہوا کہ اگر میں نہیں کام کروں گا تو کون کام کرے گا آج مسلمانوں میں اگر پچھلے کا کوئی ایسو نہیں ہے آج بھی لوگوں کے اندر دیمانہ کا ڈالنے کی کوسس ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ اور نیچ کا سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ OBC کا جو اممیٹ ہے وہ کسی برانی کے نام پر نہیں ہے بلکہ جو کام کرتا ہے جو بیسا کرتا ہے اس کے کام پر ہے لرائی ہماری نے لوگوں سے ہیں لرائی ہماری ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اس ملکو اقتطا لرائی ہماری من لوگوں سے ہے جنہوں نے ہمیں ستن ساہبوں سے طبعہ کے رکھا لرائی ہماری من لوگوں سے ہے جو ستہ کی ساری چابی اپنے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم اس طرح کی تقیفے دیں گے بجورس صاحب کے ساتھ کیاımızı آیا آپ کو پتا ہے اگر یہ کوئی مناہ کامی دل ہوگا تو بھجبر صاحب کی چکاوں اندر نہیں چاہاں کیا جب بھجبر صاحب کتا ہے کہ جس دن وہ مہاراست کی جیل میں گئے اسی دن مہاراست کا دریب آسوں سے سہر کو دردیا اور جس دن وہ چھوٹے آئے باہر ہے مہاراست کا کوئی جھرک کوئی کورا نہیں بچا تھا جہاں آتیس باری نہیں ہوئی ہو لیکن یہ بہت دنوں کو پسند نہیں آتا جب بھجبر صاحب کو فکر ہے اس کل کی بھجبر صاحب کو فکر ہے ان لوگوں کی جو بیسی کی چبل میں آتے ہیں بھجبر صاحب کو فکر ہے کہ ستا کا بٹوالا کیسے لوگوں تک ہوگا کیسے لوگوں تک پہنچے گا اگر نہیں پہنچ پایا تو یہ ہر ہوتی ہم نے پہلی بار جب بھجبر صاحب کے گھرام ملے تو ہم نے دیکھا کہ کتری درد ہے ان کے مند کتری سوچ ہے ان کی دریبوں کے بارے میں ہم جدنی دیر تک سبیر بھائی ارشت بھائی سارے لوگوں کے ہارے ایک ہی بار کا ہم نے بسواز دیکھا کہ یہ حالاتوں میں بھی وہ ایک ہی بار سوچتے ہیں کہ اس ملک کے او بی سی کا کیا ہوگا آج آر اکشن کی بات ہو رہی ہے وہ نیتا تو سندوں پر نکل کر مسلمانوں کے ریزر میزر کی بات کر رہے ہیں مند سے ایک کار نہیں کرتا کہ ریزر میزر ملنا چاہیے لیکن وہ اپنے ٹلی فرموں پر کیوں نہیں بات کرتے جس فارٹی کے او نیتا ہے اس فارٹی کے جب ہوں پر بات نہیں کرتے آج یہی قرآن ہے کہ مسلمان پیچھے ہوتا ہے اگر ہم او بی سی کے اوپنیٹ کو مرموطی کے ساتھ کھانا کریں او بی سی کے ساکرکر کو حاصل کر کے سرکار کے اون پدوں پر جہاں سے قرم چل دیا وہ بھنیس بندہ ہے اگر اون کو ہم پٹھا سکے تو ہی ہم مسلمانوں کا بھنیس بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ابھی دو دن پہلے ایک بچہ باریس سال کا آپ کے ہاں آئی ایس بندہ ہے اگر اس کے پاس او بی سی کی نہیں ہوتی تو چلے کا کلیکٹر نہیں بنتا وہ کلیکٹر میں سی لیا بنا کہ اس کے پاس اوپنیس کی تحرم سانیل کرتی آپ اوپنیس تحرم میں سانیل ہوئیے یہاں بھی اٹھ رکھ ہے اس کا یہ فارح کی دلیل نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں مسلمان ابھی سمجھ نہیں پا رہا ہے ابھی دلاؤں کے چنگل میں وہ بھسا ہوا ہے راج دلاؤں نے اسے جگر رکھا ہے لیکن انہیں ہم دھروں سے نکالیں انہیں ہم سوال سے نکالیں گے انہیں ہم پاہر لائیں گے اور آپ کی تحریف کو نہ صرف ایک گاؤں میں بلکہ ہندوستان کے ایک کولے میں اس تحریف کو پہنچائیں گے اور آپ نے ہمارے دوسرے لیڈر کی کوئی جاندہ صاحب آئے آپ ان کو جب سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے کس طرح لگتے ہیں آج یہی وجہ ہے کہ مہاراس کی یہ دو بھائی طاقتیں ہم نے یہ سیاسی ایک گام فارم کے حصے سے نہیں بلایا انہیں او بی سی کے لیڈر کے حصے سے بلایا اور چونکہ مومبئی میں آر انڈیا مسلم او بی سی کی ابھی برانچ نہیں تھی یہاں دفتر تھا ان کے سفیر بھائی کے لوگ کام کرتے تھے اگر مہینے میں انشاءاللہ مومبئی کے ایک ایک تانکہ میں او بی سی سننگانہ کی پوری نیو پڑے گی مومبئی کی کمیتی بنے گی سیکھ کلے رہے ہیں اس کے پاس سے ہم دون کو ایک نیا روح دے لیے کہ وہاں ترے پڑھلا ہے ترمچ انقراب آنے کو ہے ایک ایک نمہا مکانا کو گستہ حسان کا قوت جمہون جب پڑھلے لیے دستے ستر تو ہم روح پڑھل دیں گے گردی سے انجام کا سپریہ خدا